کاغذوں کے اوپر سائن کریں تاکہ جیسے یہ ہیرنگ ختم ہو ہم شاہ محمود صاحب کو یہاں سے لے کے جا سکے عدالت نے ہمارے سامنے تو بات یہ کی کہ انہوں نے وہ درخواست منظور کی اور کہا کہ جی میں یہ سارا عمل مکمل کر دیتا ہوں جب ہیرنگ کل تک کے لیے انہوں نے ایڈجرن کی اس کے بعد پھر یہی بات ہوئی کہ ہم ابھی کر دیتے ہیں ہم وہاں پہ عدالت آپ کے سامنے پروسیکیوٹرز بھی نکلے ہیں باقی وقلہ نکلے ہیں یقیناً انہوں نے کہ اس کے بارے میں آپ سے بات کی ہوگی اس پر ہم نہیں جائیں گے لیکن ہم نے بیل کے کاغذات کے لیے اندر انتظار کرتے رہے کہ روپ کار جاری کریں گے وہ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ جج صاحب جی ایلیون چلے گئے ہیں اور روپ کار ایشو کیے بغیر چلے گئے ہیں اور کہا ہے کہ جی آپ جی ایلیون آکھے کرا لیں بات یہ ہے کہ ہم جی ایلیون ہم نے اپنی ٹیم بھیج دی ہے ہم بھی ابھی جی ایلیون چلے جاتے ہیں لیکن یہ کون سا طریقہ ہے یہ سرسر جو سپریم کورٹ کا ایک بیل کا آرڈر ہے اس کی بھی اس کا مزاق اڑا رہا ہے اب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ جج صاحب وہاں جی ایلیون بیٹھے ہوں گے کہ نہیں ہمیں اگر آج آرڈر بروپ کار مل بھی جائے گا تو کیا ہم وقس کے اوپر یہاں آکے ان کی آج رہائی کرا سکیں گے کہ یہ دوبارہ ڈیلیئنگ ٹیکٹیک ہے کوئی بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کسی اور طریقے سے کسی اور کیس میں کسی فریولس کیس میں ناحق طریقے سے ان کو کسی اور کیس میں ڈال کے جیل کے اندر ہی گرفتاری ڈال دی جائے تاکہ باہر آنے کا آپ سے دو منٹ بھی بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے تو یہ ہیں بیل کے حالات جو میرے خیال میں آج کی سب سے امورٹن چیز ہیں مہربان و مزید چھے کچھ بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیس پہ اب اس بیل پہ اور جو آج کی کاروائی ہے اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی بہت باتیں ہو گئیں اب پروسکیوٹرز بھی کرتے ہیں باقی بکلا بھی کرتے ہیں آپ بھی بہت چیزیں سن چکی ہیں آپ کو موقع ملا ہے جب آپ سپریم کورٹ گئے تھے وہاں پہ سننے کا کہ اس کیس میں ہے کیا اس میں دم ہے کے نہیں اور اس کا جو مین جز ہے اس کیس کا وہ کیا ہے تو وہ سب سننے کے بعد کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے بھی پہلی دفعہ کافی باتیں سنی کیونکہ کھل کے بات ہوئی جو اس کورٹ میں بھی ہوتی ہے مگر اس کورٹ کی ہم بات نہیں کر سکتے سپریم کورٹ میں جو ساری عبام کے سامنے ایک اوپن کورٹ میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کا حوالہ دیکھیں مگر ہم ضرور بات کر سکتے ہیں تو بات صرف اتی سی ہے کہ گناہ کیا ہوا ہے شاہ وحمود قریشی اور عمران خان صاحب نے کیا جرم کیا ہے ان پہ جو الزام لگا ہے وہ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کی عوام کو بتایا کہ ان کی ممتخب کرتا حکومت کو ایک سازش کے تحت رخصت کیا جا رہا ہے یہ ان کا جرم ہے یہ ان پہ الزام ہے کہ یہ ان کا جرم ہے تو آج ہم یہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ ہم اس وقت الیکشنز کی طرف بھی جا رہے ہیں اور عوام کا فیصلہ سب سے واضح فیصلہ ہوگا تو اس لئے ہم عوام کی طرف یہ رکھتے ہیں کہ کیا آپ کی نظر میں یہ ایک جرم ہے اپنے عوضے کی جو حدود میں رہتے ہوئے اپنے عوض کی اپنے عوض کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی پاسداری کرنا اپنے حلس کی پاسداری کرنا کیا یہ جرم ہے کیا اپنی سرزمین کا دفاع کرنا کیا یہ جرم ہے کیا اپنی عوام کو غلامی سے محفوظ رکھنا کیا یہ جرم ہے آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا عمران خان جو آپ کے وزیر آزم تھے اور شاہ محمود قریشی جو آپ کے وزیر خارجہ تھے کیا انہوں نے آپ کیا دفاع کر کے کوئی جرم کیا ہے یا جرم یہ ہوا ہے کہ اس ملک کے خلاف سازش کی گئی اس ملک کی منتخب کرتا حکومت کے ساتھ جو کہ آپ کی نمائندگی کر رہی تھی اس کے ساتھ ایک سازش ہوئی اور اس سازش کے تحت اس حکومت کو رکھ سک کیا گیا جس کا خمیازہ آج عوام بھکت رہی ہے جو سولہ مہینے میں آپ نے مہنگائی دیکھی ہے جو سولہ مہینے میں آپ نے معیشت کی بدحالی دیکھی ہے یہ وہ خمیازہ ہے اس سولہ مہینے کا اور اس سازش کا آپ بھکت رہے ہیں ہم بھکت رہے ہیں ہم اسی لیے آج بھی لڑ رہے ہیں انہی عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں انہی سے انصاف مانگ رہے ہیں اور اسی لیے عمران خان صاحب اور شامل موسکریشی صاحب اسے اپنا جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک عبادت ہے کہ وہ جیل میں ہیں تو وہ دونوں اسے اپنے ملک کی خدمت سمجھ کر چپ چپ جیل میں ہونے والی ہر سختی برداشت کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ یہ اپنی عوام کے لیے کر رہے ہیں اس کے وقار کے لیے کر رہے ہیں اس سرزمین کے لیے کر رہے ہیں اس سب پرچم کے لیے کر رہے ہیں تو آج آپ کا فیصلہ ہے آپ نے جواب دینا ہے کیا؟ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے بس اتنا سا میں کہنا چاہتی ہوں فیصلہ عوام کرے گی شکریہ سر آپ کوئی توہینے دالت کی کاروائی کا رہا رکھتے ہیں اگر یہ آگ میں دولی کا حصہ دیکھیں آج انہوں نے اگر ہمیں روپ کار نہ دیئے ٹائم کے اوپر تو ہم بالکل اسی بینٹس کا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکائیں گے جنہوں نے آج سے کئی دن پہلے بیل کا آرڈر دیا تھا جس کے باوجود آج تک شاہ محمود قریشی صاحب باہر نہیں آسکے شکریہ شکریہ